اجاز قرآن یا عظمت قرآن کے موضوع پر قرآن کے باریک نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے ان کا جائزہ لیا فضیلت الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب نے معجزات قرآن پر بہت ہی وسیر اور بسیرت افروز تغییر پیش کی قرآن کی آیتیں اور اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر جب پیش ہو رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مفسر آپ کے سامنے قرآن کی صحیح تفسیر پیش کر رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں علم کے مقابلے میں اگرچہ میں اس کو اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ دور میں وقت کا ابن تیمیہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابن تیمیہ بھی قرآن کی آیتوں کے اسی طریقے کے نقطے نکالا کرتے ہیں اور لوگوں کو عظمت قرآن ان کے دلوں پر انہوں نے بٹھایا ہے لوگ ان کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں میرا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا پشتہار میں اور ابھی پیش کیا گیا موجزاتِ قرآن کتبِ عدیان کا تقابلی جائزہ قرآن کے کیا موجزات ہیں اور دوسرے مذہبی کتابوں میں قرآن کا اسلوب یا قرآن کا بیان کس طریقے سے آیا ہے حالانکہ میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اور قطبِ عدیان کا تقابلی جائزہ ویسے ہی غلط ہے یہ چیز کیونکہ قرآن کا تقابل کسی اور کتاب سے نہیں کیا جا سکتا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ہم مقابلہ دوسری کتابوں سے کریں ہاں اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدیانِ باطلہ کے اندر یا دوسرے مذاہب کے اندر بھی باوجود اس کے کی وہ باطل ہے باوجود اس کے کی وہ غلط ہے اور تورات اور زبور اور انجیل جو اس آسمانی کتاب ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن نے یہ کہا کہ کجرووں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے اوریجنلٹی ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی آخری کتاب ہونے کا ثبوت آج اس میں بھی موجود ہے اس حال میں یہ پہلا پغرام ہے اور حالوں میں پغرام شاید میں نے کبھی کیا ہوں مجھے یاد نہیں یہ میرا پہلا موقع ہے اس سے پہلے بھی میں بینگلور میں ایک بار آیا تھا آج سے چار پانچ چھ سال پہلے مجھے یہ بھی صحیح سے یاد نہیں کی پانچ سالے ہوئی یا چھ سالیں اس موقع پر ایک چھوٹا سا پغرام جہاں ہماری مسجد مسجد اہلِ حدیث انصار و سننہ ہے اسی کے بغل میں ایک پغرام ہوا تھا قیامت اور سائنس کے موضوع پر مجھے اتنا یاد ہے اس کے بعد یہ میرا دوسرا اتفاق ہے شیخ احمداللہ قریشی صاحب کی نسبت جب ہم پر فون سے کسی نے کی کہ وہ پغرام رکھ رہے ہیں اور مولانا عبد المتین صاحب نے غالباً انہوں نے فون کیا اور یہ پغرام لیا تو میں نے اپنی یہ خوشکسمتی سمجھی کہ بینگلور میں جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے تھرو جو پغرام ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے تو بینگلور میں آنے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے اور موضوع بھی تقابلانا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا جواب پیش ہے آپ اگر وہ چیز دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خاموش ہے مثلاً آپ رگوید یجروید اتھروید ساموید جو ہندو مذہب کی ٹیسٹ بک کہلاتی ہیں ٹیسٹ بک یعنی ان کو وہ آکاشی گرند یا آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں یہ رامائن و گیتہ کو آسمانی کتاب نہیں مانتے ہیں یہ تو شریک کرشن کے تصور صوفیت پر جیسے صوفیوں نے جیسے یہاں کچھ کتابیں لکھی ویسے ہی ان کی غلو کرنے والوں نے گیتہ لکھ دی رام کی تعریف کرنے والوں نے رامائن لکھ دی اور رامائن میں بھی زبردست مدبھید ہوا کہ آیا کونسی رامائن صحیح ہے بالمیکی جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے یا تلسیداد جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے بالمیکی جی کی رامائن میں اور تلسیداد جی کی رامائن میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی طریقے سے جو گیتہ پریز گورکپور سے چھپی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز ہمیں ملتی ہے اور وہی چیز گیتہ شریفت بھاگوت گیتہ بومبے سے چھپی ہے اس میں دوسری چیز نظر آتی ہے یعنی اتنی قریب ابھی ایک ہی ملک اور ایک ہی دیش ابھی ہم پار نہیں ہوئے صرف اسٹیٹ پار کیا ہے ہم نے وہ یو پی کی گیتہ پریز گورکپور مشہور ہے گورکپور کی اور یہ مہاراست بومبے سے چھپی ہے گیتہ صرف اسٹیٹ چینج ہوا یو پی مہاراست ملک دیش چینج نہیں ہوا لیکن اتنی سی دوری کے اندر شریفت بھاگوت گیتہ جو آج گیتہ پریز گورکپور کی چھپی ہے میرے پاس وہ موجود ہے گیتہ پریز گورکپور کی بھی گیتہ میں رکھتا ہوں اور بومبے والی بھی گیتہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے اسی طریقے سے یہ بائی بل پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ سے جو چھپ کر آ رہی ہیں بائی بل اور یہاں جو امریکن کمپنی ہیں بائی بل کو چھاپ رہی ہیں اس میں کچھ اور اور بریٹن کمپنی نے جو بائی بل لکھی ہے چھاپی ہے اس میں کچھ اور جیسے میں آپ کو امریکہ کی ایک بائی بل کے حوالے سے بتاؤں گول نمبر فائی پر بھی محمد 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 بائی بل اول نمبر فائٹ پر آج بھی جملہ موجود ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں گے آئی ویل پری دا فادر عیسیٰ مسیح ایشو کیا کہہ رہے ہیں آئی ویل پری دا فادر میں اپنے باپ سے یہ پراتھنا کروں گا میں اپنے پتا سے اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا باپ کہا ہے میں اپنے باپ سے دعا کروں گا اور آج بھی عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ اور مریم وہ ون بائی تری کا فرمولہ ایجاد کی ہوئے ہیں عیسیٰ مریم خدا تینوں ایک ایک ہی تین تھے اللہ عیسیٰ ہی مریم اور عیسیٰ ہی وہی اللہ وہی مریم مریم ہی اللہ مریم ہی عیسیٰ اللہ ہی عیسیٰ اللہ ہی مریم اور اس کا عیسائیوں میں جو دوسرا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں سن آف گاڈ اللہ کے بیٹے ہیں آج اس فرقے سے اگر آپ پوچھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کے باپ کون تھے تو کیا کہیں گے وہ عیسیٰ کا باپ اللہ اسی فرقے سے اگر آپ یہ سوال کریں عیسیٰ کا باپ اللہ ہے تو عیسیٰ کی ماں کون ہیں موسیقی 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 موسیقی